پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو آپ کی استاد ہونے سیمہ اکتر سکول یوپیہ سونا ونی کا لسر گانا پورا تعلیمی زون لنگیرز اللہ کو پڑا آٹھ دن جب آت کے بچے کتاب نکالیں گے مضمون ہمارا اردو ہے موضوع ہے گیہوں کا دانہ دنسے دون بتائیے یہ کیا ہے گیہوں کا دانہ ہے یا مرگی کا انڈا بادشاہ وانا وزیر انکون یہ ون تو یہ کیا چھو اچھا پاکر ہون ٹھول کن کن کا دانشو تمام درباریوں نے اسے گوھر سے دیکھا ساری وزیر لے گوھر سان دیکھ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کونسی تھی سمجھ ستا دیماغس مزاونے کی ہیں چنانچ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا دبا ایک دائری پیخت ہو گیا کن کا دانہ نزدی کی ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی کنھ کالی گوھمز آئی گانٹ اور اس نے اس کو اس میں چھید کر لیا دبا تیمکور تاثول تاثرہ کورنس درباریوں نے گوھر سے دیکھا وزیر لے گوھر نے تو معلوم ہوا تو معلوم ساپو دکھ آئی تیگو معلوم کہ وہ سچ موچ میں سچ موچ گیہوں کا دانہ تھا پیز پوٹ اوسیہ کن کا دانہ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے یہ بشت گئے ساری لوگ حیران کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے راجہ نے کہا ان بادشاہ نوان معلوم کرنا چاہیے یکریو معلوم تو ہے یکریو پتہ تو ہے کہ اتنا بڑا گیہوں کا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے کسی بوڑے کسان کو دربار میں حاضر کرو سپاہیوں نے ایک بوڑے کسان کو دربار میں حاضر کیا سپاہیوں نے بادشاہ نوان جواند ہے یا مرقود مارک searching میں ایک بولٹن ہے سپاکان ڈا زندگی بلک سپاکان اوڈا خیلت کسان کو دھنے س ڈا زندگی اس کا نواریہ کام راجانے گیوں کا دانا اس کے ہاتھ میں رکھا اور انگلیوں کو انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا اور یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز چھو تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا سرکار میں نے کبھی ایسا گیوں کا گیوں نہ بھویا ہے اور نے دیکھا ہے لیکن میرے والد شاید اس گیوں کے بارے میں کچھ بتا سکے تو اگلے سبق میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ